اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ڈی وی بائبل میں حفرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کو انوک کہہ کر پکارا گیا ہے آپ پر نازل ہونے والی کتاب بک آف انوک انتہائی پرسرار ہے اور اس کے اندر کچھ ایسے راز اور پہلیاں موجود ہیں جن سے آج تک پردہ نہیں اٹھایا جا سکا کیونکہ یہ سب راز اور پیشنگوئیاں آج کی مجودہ تورات انجیل اور قرآن کے داموں کے خلاف جاتی ہیں اس لئے حفرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے ان صحیفوں کو مستند نہ ہونے کی وجہ سے کسی آسمانی کتاب کے ساتھ شامل نہیں کیا گیا حصوصاً بائبل یا تورات کے اندر جن کے اندر اور بھی کئی انبیاء کرام پر نازل ہونے والے صحیفیں شامل ہیں یہ کتاب شروع ہوتی ہے زمین پر آباد دو مخلوقات کو وارننگ دینے سے یعنی ایک تو انسان اور دوسرے ووچرز جنہوں نے اس وقت کے اندر بدکاری خون ریزی جادو انسانی تخلیق کو بدلنے جیسے گناہوں کو عام کیا ہوا تھا اس کتاب کا کچھ حصہ 1947 کے اندر ڈیڈ سی سکرول سے بھی دریافت ہوا تھا آج سے دو سو سال پہلے یہ کتاب دنیا کے سامنے منظر عام پر آئی تھی جو کہ عورتی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی دو سو سال پہلے کسی شخص نے لکھی تھی یعنی یہ اپنی اصلی حالت کے اندر موجود نہیں تھی بلکہ اسے کسی نے عدری صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھ کر منصوب کیا ہوا تھا جس کے سچا اور جھوٹے ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کریفچین کلینڈر کی شروعات کے تقریباً سو سال کے بعد یعنی سو اسویں کے اندر اس کتاب کو تورات اور انجیل دونوں سے نکال دیا گیا کیونکہ یہ کچھ ایسی پیشنگوئیوں کا ذکر کرتی ہے جس کے متعلق نہ چرچ کے پاس کوئی جواب تھا اور نہ یہودی ربیوں کے پاس اور اسلام اس وقت تک آیا نہیں تھا قرآن کریم کی دو سورتوں کے اندر حورت عدریس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے ایک تو سورہ مریم کی آیت پچپن کے اندر جہاں پر اللہ نے آپ کو سچا نبی کہا ہے دوسرا سورہ الانبیاء کی آیت پچاسی اور چھاسی کے اندر جہاں پر اسماعیل علیہ السلام اور ذلکفیر علیہ السلام کے ساتھ آپ کو بھی صبر کرنے والا اور نیک بخت کہا گیا ہے بائبل کے مطابق آپ کا نام زوق تھا اور آپ حورت عدیم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے شیس کے بیٹے انوش کی نسل میں سے ہیں آپ کے والد کا نام تھا یادر آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام تھا متو شالخ عدریس علیہ السلام حورت نو علیہ السلام کے پردادہ بھی ہیں اور آپ نے تین سو پینسٹھ سال کی عمر پائی اور پھر اپنے مادی جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھا لئے گئے آپ حورت عدیم علیہ السلام کے پانچ سو سال کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ پر تیس آسمانی صحیفیں نازل ہوئے ان صحیفوں سے ملتی جلتی معلومات تین ہزار سے پینٹیس سو بیسی یعنی حورت عیسی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پینٹیس سو سال پہلے کچھ مٹی کی تختیوں پر یا پھر ٹیبلٹس پر لکھی ہوئی ملی جن کو کہتے ہیں سیمیرین ٹیبلٹس جو زیادہ تر آج کے موجودہ عراق سمیت اس کے آس پاس کے ملکوں سے بھی دریافت ہو چکی ہیں کیونکہ سمیرین تیزیب یا عراقی تیزیب دنیا کی قدیم ترین سیولیزیشن میں سے ایک ہے اور یہ انتہائی ترقی آفتہ مانی جاتی تھی اور اسی قوم نے پہلی بار چیزوں کو لکھنے کا تصور دیا ان سمیرین ٹیبلٹس کے اندر ایک انتہائی جائنٹ قسم کی انسانی مخلوق کا ذکر ہے جس کو انوناکی کا آگیا ہے جبکہ بک آف انوک کے اندر اس مخلوق کا ذکر نفیلیمز کے نام سے موجود ہے بائبل میں جینیسیس ٹوئنٹی ون ٹو ٹوئنٹی فور عورت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ خدا کی تلاش کے اندر اسمانوں پر نکلے اور اللہ نے انہیں وہاں پر روک لیا بلکل یہی بات قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے جس کے مطابق عورت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کی روک کو ابن کسیر قصص الانبیاء کے اندر یہ بیان ہے کہ عورت عدری صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ خواہش کی کہ وہ موت کے فرشتے سے جانے کہ ان کی کتنی زندگی باقی ہے جب وحی کا فرشتہ آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو یہ فرشتہ آپ کو لے کر چوتھے اسمان پر ملک الموت کے پاس پہنچا ملک الموت نے یہ سوال کیا کہ عدری صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں پر موجود ہیں جواب ملا کہ میری پشت پر بیٹھے ہیں ملک الموت حیران ہوا کہ میں پریشان تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ عدری صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو چوتھے اسمان پر قبض کروں اور میں سوچ رہا تھا کہ ایسا بلہ کیسے ممکن ہوگا کیونکہ وہ تو اس وقت زمین پر موجود ہیں لہٰذا اسی جگہ پر عورت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کر لیا گیا اب یہاں پر انسانی مادی جسم کے ساتھ عورت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کا چوتھے اسمان پر پہنچانا سائنسی طور پر تو بظاہر ناممکن سی بات ہے پر یہ سفر ہمیں بتاتا ہے کہ اسمانی دروازوں کے اندر یقینا کوئی نہ کوئی ایسا راف چھپا ہوا ہے جہاں سے کسی خفیہ پورٹل سے گزر کر فرشتے زمین اور اسمان کے درمیان سفر کرتے ہیں اور اسی رافتے سے عورت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا گیا تھا اب یہ پورٹل شورٹ کٹ رافتہ اسمانی دروازہ کہاں پر اور کیسے مجود ہے اس کا راز بھی یقیناً ان اسمانی صحیفوں کے اندر ہنڈ کی صورت میں کہیں نہ کہیں پر مجود ہونا چاہیے اسی لئے کونسی پرسی تھیوری بہت مشہور ہے جس کے مطابق امریکہ نے جب عراق پر حملہ کیا تھا تو اس کے پیچھے وجہ صرف فائل اور مسلم دنیا کا اتحاد نہیں تھا بلکہ یہ سومیرین ٹیبلٹس بھی تھی جنہیں وہاں سے چورا کر برطانیہ اور امریکہ منتقل کیا گیا جن میں سے زیادہ تر کو ابھی تک دنیا کے سامنے لائے نہیں گیا جبکہ جو دنیا کے سامنے موجود ہیں ان میں سے صرف ایک عراقی میوزیم کے اندر موجود ہے جبکہ باقی امریکہ اور برطانیہ جیسے ملکوں کے اندر کیونکہ یہ لوگ مانتے ہیں کہ انہی ٹیبلٹس کو ڈیکوڈ کر کے انہی اسمانی رافتوں کے راز کو سمجھا جا سکتا ہے جنہیں حفرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کے ساتھ تہہ کیا تھا اب یہاں پر ایک بات جاننا انتہائی ہے میں کے چوتھے اسمان پر پہنچتے وقت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کر لیا گیا تھا یعنی اگر یہ رافتہ تلاش کر بھی لیا گیا تو انسانی مادی جسم اس کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتا بک آف انوک کے اندر لکھا ہے کہ اللہ نے عدری صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اسمان کا پردہ اٹھا دیا تھا تاکہ وہ ہماری نشانیوں کو دیکھ سکے یہاں یہ بات بلکل واضح ہے کہ اللہ نے یہ پروٹوکول خود دورت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا یہ عام انسان کی پہنچ کے لئے بلکل بھی نہیں ہیں یعنی اگر آج کا انسان اس راز کو جان بھی لے تو وہ پردہ اس کی آنکھوں کے سامنے بلکل ایسے مجود رہے گا جیسے دنیا کے باقی انسانوں کے لئے اب یہ پردہ مجودہ بلیک اولز بھی ہو سکتے ہیں کوئی اسمانی دروازہ یا پھر کوئی پورٹل بک آف انوک کو پانچ سو کے اندر تقسیم کیا گیا ہے جس کے اندر کافی حیرت انگیز دعوے کیے گئے ہیں اور پہلا ایسے اس کا کہلاتا ہے بک آف ووچرز جو تین سو قبل مسیح کے اندر لکھا گیا تھا اور اس کے اندر بیان ہوتا ہے کہ اسمان پر مجود کچھ فرشتے جنہیں ووچرز کہتے ہیں حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے زمانے کے اندر زمین پر انسانی شکل کے اندر ایک پہاڑ پر اترے اور یہ تعداد میں دو سو تھے ان کے سردار فرشتے نے باقی ایک سو نینانوے سے یہ وعدہ لیا کہ ہم سب مل کر انسانوں کی نسل کو بگاڑیں گے انہیں نئے نئے گناہ سکھائیں گے لہٰذا انہوں نے تران تران کے گناہ یعنی انسانی تخلیق کو بدلنا انسان اور جانور کا ملاب کروانا اور فہاشی کو پھیلانا سکھایا اسلاح یعنی تلواریں ڈھالیں اور زیور بنا کر بننا سورنا سکھایا جو کہ انسان اس سے پہلے نہیں جانتے تھے بکو فنوک کے مطابق ازازیل یعنی شیطان نے انسانوں کو تلواریں خنجر اور زرہ بنانا سکھایا تاکہ وہ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کا قتل کریں اسی نے انسانوں کو قیمتی دھاتوں اور زیورات کے بارے میں بتایا تاکہ وہ خود کو سوار سکیں جس سے برائی اور بدکاری پھیلی اسی نے انسانوں کو مورتیاں بنانا سکھایا جس نے بعد میں نو علیہ السلام کی قوم کے اندر دوبارہ سے شرک و بد پرفتی اور نئے نئے گناہوں کے بنیاد رکھی اسی مخلوق نے انسانی عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات بھی قائم کیے جس سے انسانی جائنٹ پیدا ہوئے جنہیں نفیلیمز کہتے ہیں یہ جسامت میں انتہائی لمبے اور انتہائی طاقتور تھے اور ان کی عمریں بھی بہت لمبی تھی انہوں نے باقی تمام انسانوں کا شکار کر کے انہیں کھانا اور ختم کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ یہ کسی جانور کو بھی نہیں چھوڑتے تھے اور اس کے بعد یہ خود آپس کے اندر یہ لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے انہیں ووچرز نے انسانوں اور جانوروں کو ملا کر کئی اہمانی نسلوں کو بھی بنایا جس کا ثبوت دنیا کے مختلف عصوں سے ملنے والی ایسی مورتیاں ہیں جو کہ اس بات کی دفدیق کرتی ہیں کیونکہ ان کے اندر واضح طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کا آدھا جسم انسانی ہے اور آدھا کسی جانور کا ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج سے تقریباً دس ہزار سال پہلے کے انسانوں کو اس سب کے بارے میں کیسے پتا تھا بک آف انوک کے اندر ان فرشتوں کا انسانی عورتوں سے جنسی تعلق قائم کرنے کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ اس لئے بھی انلوجیکل ہے کیونکہ فرشتوں میں کوئی جنس ہی نہیں ہوتی انسانوں کی طرح ان کے اندر میل فی میل کا تصور نہیں ہوتا جبکہ جنات کے اندر یہ جنس پائی جاتی ہے اور وہ انسانوں پر عاشق ہو کر ان سے تعلق بھی قائم کر سکتے ہیں لہٰذا یہ تمام باتیں قرآن کریم کے مطابق عزازیل یعنی شیطان اور اس کے ساتھ شیطانی جنات پر بلکل فٹ ہوتی ہیں کیونکہ فرشتوں کے بارے میں کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ خالق اللہ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق یعنی جنات کی فرما برداری کریں قوم آج جو کہ حورت نو علیہ السلام کی چوتھی نسل سے تھے خجور کے درختوں جتنے لمبے اور طاقتور تھے اور ان کی نسل نیفیلیمز کی نسل کی باقیات تھے جن پر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے دردناک عذاب آیا کیونکہ ان لوگوں نے حود علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کیا تھا انسانی عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ خجور کے درخت جتنے لمبے یعنی کم از کم بیس فٹ یا دو منزلہ عمارت جتنے لمبے انسان بینہ کسی بہت بڑے جینیٹک بدلاؤں کے پیدا ہو سکے یہ تو آج کے ٹائم کے اندر بھی ممکن نہیں اور قرآن پاک بھی ان تمام دعوان کو یوں رد کر دیتا ہے کہ یہ فرشتوں کا سردار عبلیس یا شیطان کوئی فرشتہ نہیں تھا بلکہ ایک جن تھا اور ظاہر ہے کہ اس کے سوا کسی اور کوئی انسانی نسل سے دشمنی بھی کیوں ہوگی فرشتے کبھی بھی اللہ کے حکم سے انکار نہیں کر سکتے یہ ان کی فطرت ان کے سوف ویئر کے اندر شامل ہی نہیں ہے لہٰذا یہ بات سینس بناتی ہے کہ جب شیطان کو زمین پر اس کے ساتھیوں کے ساتھ پھینکا گیا تو وہ ساتھی بھی شیطانی جناتی تھے نہ کہ کوئی فرشتے اب یہاں تک تو یہ قصہ فیبریکیٹڈ یا ملاوٹ شدہ ہے پر اس سے آگے کی کہانی کافی لوجیکل اور سینس بناتی ہے کیونکہ جنات اور انسانوں کا ملاب ممکن ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس ملاب سے کوئی ایسی اولاد پیدا ہو جو کہ جنات کی طرح بہت لمبی طاقتور اور لمبی عمر کی ہو جیسا کہ بوک آف انوک کے اندر انہیں نیفیلیمز کہہ کر پکارا گیا ہے اور قوم آدھ بھی انہی کی نسل کی باقیات ہوں جنہیں آخر کار دنیا سے ختم کر کے انسانی نسل کو اصلی صورت کے اندر دوبارہ سے واپس لائے گیا جبکہ اس بدلاؤ کے نتیجے میں جو جانور نما انسان بچ گئے تھے انہیں زمین سے حورت نو علیہ السلام کے دور میں مکمل طور پر سہلاب سے ختم کیا گیا بائبل اور قرآن کے اندر واضح طور پر یہ بیان ہے کہ اسے یعنی نو علیہ السلام کو ہر ایک صاف جانور یعنی چنے ہوئے جانوروں کا جوڑا کشتی کے اندر رکھنے کا حکم دیا گیا تھا جس کا مطلب ہے کہ ایسے جانور جو اس ملاب کا شکار نہیں ہوئے تھے بلکہ اپنی اصلی صورت کے اندر باقی تھے تاکہ ان جانوروں کی اصل کو بچا کر باقی تمام انسانی ہائیبرڈ یا انسانی ہیوانوں کو اللہ تعالی زمین سے ختم کر دے جیسے پانی سے کسی چیز کو دھو کر صاف کیا جاتا ہے بلکل اسی طرح سے اس ناپاکی کو اللہ نے زمین سے پاک کر کے اس کو دھو دیا بکو فنوک کے چپٹر سینتی سے اکتر کو بکو پرووربز کا جاتا ہے جس کے اندر قیامت کے دن سرکش اور نافرمان بادشاہ اور قیامت تک آنے والے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے اس چپٹر میں ایک اہم شخصیت کا قیامت سے پہلے آنے کا ذکر ہے جسے سن آف مین یعنی انسان کا بیٹا مسیح یا چنہ ہوا کہا گیا ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کتاب کا تیسرا والیم کلاتا ہے ایسٹرونومیکل بک اس کے چار حصے نائنٹین فورٹی سیون کے اندر فلسطین کے ڈیٹسی سکرول سے ملے تھے کتاب کا یہ حصہ ستاروں اور سیاروں کی حرکت اور ان کی مومنٹ سے متعلق ہے وہ علم جو کہ عورت عیسیٰ علیہ السلام کو اسمانوں کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس سے یہ بات صاف ہے کہ عورت عیسیٰ علیہ السلام کا اسمانوں کا یہ سفر ایک بار کا نہیں تھا بلکہ وہ کئی بار ایسا کر چکے تھے کیونکہ اللہ نے ان کی آنکھوں سے اسمان کا پردہ مستقل طور پر ہٹا دیا تھا اس کتاب کا اگلا حصہ بک آف ڈریمز کلاتا ہے اور اسی سے کہ اندر بنی اسرائیل کی تاریخ کے اندر یعنی آنے والے زمانے کی جلگ خوابوں کی صورت میں حورت عیسیٰ علیہ السلام کو دکھائی گئی ہے ایتھوپین آرثورڈوکس چرچ کے مطابق کتاب کا یہ حصہ توفان نو سے پہلے لکھا گیا تھا اس کا اگلا والیم کلاتا ہے میسیج آف اینوک مائرین کے مطابق یہ حصہ تقریبا نیک سو ستر سے دو سو قبل مسیح کے اندر لکھا گیا تھا اور اس کو کئی حصوں کے اندر تقسیم کر کے دنیا کی تاریخ کو دس ہفتوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے جن میں سے چار ماضی اور تین مستقبل کے بارے میں بتاتے ہیں اگلے حصے کے اندر کچھ نصیتیں مجود ہیں جو کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی اس سے اگلے حصے کے اندر ہدایت اور گمرائی کے رافتے اور گناہ کرنے کے انجام کے ساتھ ساتھ جنت اور جانم کا ذکر بھی مجود ہے بلکل اسی حصے کے اندر توفان نو کا ذکر بھی ایک پیشنگوئی کے طور پر مجود ہے جس کا کچھ حصہ ڈیڈ سی سکرول سے ملا تھا بلکل حورت ادریس علیہ السلام یا پھر ان سے پہلے حورت شیس علیہ السلام اور ان سے پہلے حورت آدم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں کے بارے میں بھی آج کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ لیکن جہاں تک بک آف انوک کا تعلق ہے تو اس کے مجوداں اس کے کو حورت ایسی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی تقریباً دو سو سال پہلے لکھا گیا جو اس کے مکمل طور پر سچا ہونے کا ثبوت نہیں ہے اور دوسرا اس کے اندر مجود دعوی قرآن پاک کی تعلیمات کے خلاف تو ہیں لیکن ساتھ ساتھ تورات اور انجیل کے بھی خلاف ہیں اسی لئے ان دونوں کتابوں کے اندر بھی اسے صحیفوں کے طور پر شامل نہیں کیا گیا لیکن جہاں تک آدم علیہ السلام شیطان اور اس کے جنات کا زمین پر انسانوں کو بیکانا ان کو گناہ کرنا سکھانا انسانی تقلیق کو بدلنا اور طوفان نو کے بعد زمین کو ان گناہوں سے پاک کرنے کی تمام چیزوں کو دیکھیں تو یہ باقی تمام چیزیں ہر علامی کتابوں سے میچ کرتی ہے لہٰذا اگر ہم قرآن پاک تورات اور انجیل کو حوالہ بناتے ہوئے بک آف اناؤک کو ایک پہلی کی طرح جوڑتے جائیں تو ایک مکمل ٹائم لائن ہمارے سامنے آتی ہے اور تمام واقعات بلکل ایک پزل کی طرح حل ہوتے نظر آتے ہیں سچ اور جوڑ بلکل الگ الگ ہو جاتا ہے اور یہ واقعات بلکل لوجیکل بننے لگتے ہیں جن کے بارے میں آج کی تاریخ کے اندر جاننا انسانوں کے لئے ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ تعلیمات اسی زمانے کے لوگوں کے لئے تھی لہٰذا قرآن و حدیث کے اندر صرف وہ کچھ بیان کیا گیا ہے جو کہ عبرت کے لئے یا نصیت کے لئے یا پھر قرآن پاک کی باقی تمام علامی کتابوں کے ساتھ مطابقت کو یا صرف ایک سورس یا ایک خالی کی طرف سے بھیجے جانے کے دعوے کو سمجھانے کے لئے انتہائی ضروری تھا آئی ہوپ کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ اللہ حافظ